موسیقی گیندر کے ادہ دیش کے خلاف دلی کے مکہ منتری عربند کجریوال وقت کو ایک جھوٹ کرنے میں لگے ہیں اس بیچ آم آدمی پارٹی کے راشتے سنیوجہ کجریوال نے لکھناؤ میں سماجوازی پارٹی کے ادھیکش اور یوپی کے پورو سی ایم اکلیز یادف سے ملاقات کی اس دوران پنجاب کے مکہ منتری بھگونت ماندلی سرکار منتری آتیسی بھاجپا سانسل سججے سنگھ اور سپانیتا سفال سنگھ یادف بھی موجود رہے کجریوال نے میٹنگ کے بعد کہا کہا کہ فروری میں سرکار بنی اور تین مہینے بعد کہ ان سرکار نے ہماری سکتیاں چھین لی انہوں نے کہا کہ آٹھ سال کی لڑائی کے بعد گیارہ مائی کو سپریم کورٹ کا سمویدان پیٹھ نے فیصلہ دیا کہ سکتیاں چنوہی سرکار کے پاس ہونی چاہیے لیکن انیس مائی کو سرکار نے سردیس لاکر کورٹ کا فیصلہ کینسل کر دیا وہیں سپادیت اکھلیس یادف نے ابھی کڑا تنجے جو ہے کہ ان سرکار پر کسا انہوں نے کجریوال کو بھروسہ دلاتے ہوئے کہا کہ اس لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جس طریقے سے جو ہے سمویدان کا گھلا بھاجپا سرکار دوبارہ گھوٹا جا رہا ہے اس کے خلاف بھی ہم آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کجریوال نے دعویٰ کیا کہ ان سرکار نے انیس مائی کو دیدیس لانے کا فیصلہ اس لئے لیا کیونکہ اس دن سے کوٹ میں افقاس ہو گیا ہم چھٹی ختم ہوتے ہی عطالت جائیں گے انہوں نے آگے کہا کہ ادیادیس گر گیا تو سمجھئے کہ یہ دوہ چوبیس لوگ سوہ چناب کا سیمی فائنل ہے اکلیس نے میٹنگ کے بعد کہا کہ یہ ادیادیس لوگ تنطر کے خلاف ہے اس سے پہلے آپ کے راستے سنیو جا کیجریوال پچھم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی بیہار کے سی ایم نتیس کمار جھارکن کے مکہ منتری ہیمن سورین تمیل نادو کے مکہ منتری ایم کے سٹالین تیلانگانہ کے مکہ منتری کے سی ایار این سی پی کے چیف سرد پواہ اور مہراشت کے پورو سی ایم ادھر تھاکرے سہید کئی نیتا اسے مل چکے ہیں اس دوران سبی نے ایک بات دور آئے کہ وہ راج سباہ میں ادیادیس کے خلاف ووٹ کریں گے اور لگاتار جو ہے کہ جریوال وپکش کو ایجود کرنے میں کافی حد تک سفل ہو گئے ہیں مگر کانگریس نے ابھی تک اس بات پر چپی بنائی ہوئی ہے اور کہ جریوال کا ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آرے لیکن ایک طرف دیکھا جا رہا ہے کہ کینسرکار پوری طریقے سے اس ادیادیس پر گھر چکے اور جب ہی اگلا ستر بیٹھے گا یا سپریم کورٹ کے افقاس پورے ہوں گے اس کے بعد اربین کیجریوال پھر دوبارہ اماملہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے اور کینسرکار کو گھیرتے ہوئے وہ نظر آئیں گے موسیقی